جوانوں کے چناؤں جس کے لیے سرفروشی اور جانساری کا جذبہ بھی چاہیے اور تندرست و توانا جسم بھی جو خطروں سے پنجہ آزبائی کا حوصلہ رکھتا ہو ابتدائی ٹیسٹ اور طبی میار پر پورا اترنے والے مدخب جوانوں اور افسروں کو سب سے پہلے پیرا ٹریننگ سکول پشاور ریپورٹ کرنا ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے انہیں چونتیس فوٹ بلند ٹاور ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے اس مرحلے پر ناکام رہنے والوں کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے چھاتا برداری کی تربیت کے کامیاب امتحان کی تکمیل کے بعد کمانڈوز اپنے اصل نشیمن چرات کا رخ کرتے ہیں گاڑی یا کسی سواری پر نہیں پاپے آدھا پشاور سے چرات الگ پرازم جوانوں کی طرح حوصلہ مند سخت جانوں کی طرح اور یہ چرات ہے کمانڈوز کا گھر کمانڈوز کی تربیت کا یہاں کی زندگی اور ہے معاملات اور ہیں مصروفیات اور ہیں مستعدی تیزی چستی ہوشیاری سخت جانی سخت کوشی یہ چرات کے زندگی کے بنیادی اصول اور ثابتیں ہیں ثابتوں کی اسی بھٹی سے گزر کر اسیس جی کے کمانڈوز سفشکن مجاہد جانباز غازی اور پاہمت مردان کار بنتے ہیں چرات میں ٹریننگ کی ابتداء ایک عجیب و غریب حکم سے ہوتی ہے عام رفتار سے مت چلو دوڑتے ہوئے چلو کوئی بھی کام ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت دوڑتے ہوئے جاؤ یہ حکم تربیت کے آغاز سے اختتام تک نافذ رہتا ہے جرم کی طرح سزا بھی انوکھی ہے چرات سے سات کلومیٹر دور چھپری گاؤں تک تیس پونڈ وزنی پٹھو لگا کر پیدل جانا اور پیدل آنا دربیت کا نصاب کئی مہارتوں پر مشتمل ہے جو ڈوک کراٹی ہے یہ وہ فن ہے جو مد مقابل کی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا ہنر سکھاتا ہے دس و دس لڑائی میں پہل کاری اور اس فن پر عبور ایک اچھے کمانڈوں کے لیے لازمی ہے اچھی نشانہ بازی ہر فوجی کی تربیت کا لازمہ ہے لیکن کمانڈو اس کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے اسیس جی کی تربیتی نصاب میں سپیشل ویپنز یعنی خصوصی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے موجودہ دور میں باروت کا استعمال خصوصی اہمیت کا حامل ہے اسیس جی کے جوانوں کو باروت کے استعمال کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے پھر عمومی کورس کی تکمیل کے بعد سپیشلائزڈ باروت کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے باروت کے استعمال پر دسترس ایک کمانڈوں کا زیور ہے خراب موسم اور اندھیرہ ایک اچھے کمانڈوں کا دوست ہوتے ہیں ان حالات میں وہ دوسروں کی نظر میں آئے بغیر اپنے مشن کی تکمیل کرتا ہے لیکن تاریخی اور ناساسکار موسم میں اپنے تیشدہ حدف تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کمانڈوں کو نیویگیشن کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے زمین کو استعمال کرتے ہوئے جنگی چالوں پر عبور حاصل کرنا ایک کمانڈوں کی تربیت کا اہم خاصہ ہے تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں دشمن کو جات بوچے اور اس پر کاری ضرب لگائے اسے کمانڈوں کی اسطلاح میں فیلڈ کرافٹ کہا جاتا ہے کمانڈوں کے لیے مشکل ترین حالات میں زندہ رہنا اور اپنا مشن پورا کرنا تربیت کا بنیادی جوہر ہے انہیں ایسے حالات پر آ سکتے ہیں کہ کوئی طبیعی امداد میسر نہ ہو کھانے کو خوراک اور پینے کو پانی نہ ہو ان حالات میں کمانڈوں کے لیے زندگی برقرار رکھنا ایک کٹھن کام ہوتا ہے ایسے حالات میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کے لیے کمانڈوں کو سروائیول رینج پر خصوصی تربیت دی جاتی ہے ٹیکٹکس کی ٹریننگ کا مقصب چھاپا، گھات، گشت اور ٹارگٹ پر کاری زرب لگانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے عدف متحر رکھو یا ساکن میں ایک اچھے کمانڈوں کی زرب سے نہیں بن سکتا کمانڈوں کی راہ میں کوئی دریاں، کوئی سہرہ، کوئی پہاڑ ہائل نہیں ہو سکتا چرارٹ میں ایسے جی کی ٹریننگ کے دوران ماؤنٹین کرافٹ پر خاص توجہ دی جاتی ہے جس کا مقصد ہر قسم کی پہاڑی رکاوٹوں، کریویس، کروسنگ اور ریپلنگ میں مہارت فراہم کرنا ہے چھاتا برداری کی ٹریننگ کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے جو ایسے جی کو باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے زیر تربیت جوانوں کو پیراشیوٹ ٹریننگ سکول میں چھاتا برداری میں ایک ماہ کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے جس میں ان کو اپنے مکمل سازو سامان کے ساتھ جہاز سے چھلان لگا کر دشمن کے اقب میں جارہانہ کاروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے بعد میں منتخب جامبازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور پاتھ فائنڈر جیسے ایڈوانسٹ کورسز بھی کروائے داتے ہیں ایسے جی کے لیے یہ باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے ایسے جی کے لیے یہ باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے چودہ اگست دو ہزار بارہ چھے کبانڈوز کی جافر تیار کمپنی کو ایک میشن بلا اینڈ دو میشن وز برلہ سیکٹر کی زدہ شدگرد حویلے کو دشمن نے ایک سٹرونگ پوائنٹ بنایا ہوا تھا اور اس پر قبضہ ایک ناممکن میشن لگ رہا تھا سخت موسم، دشوار گزار راستے اور چھپا ہوا مکار دشمن جس نے کئی لیئرز میں دفع لیا ہوا تھا سپنے موسیقی پچے فارلی، مائی تیم رسیویں خیلی ہیبی فائر، اوڈ فائر سپوٹ کمی وڈ یہ جوان چلتے رہے بڑھتے رہے اور بڑا کلومیٹر انفلٹریشن کر کے وہاں تک پہنچ گئے بڑا کلومیٹر انفلٹریشن کریں بڑا کلومیٹر انفلٹریشن کریں بڑا کلومیٹر انفلٹریشن کریں کپٹن تارک جمال کو شدید زخم آئے مگر شہادت تک ان کا حوصلہ زخمی نہیں ہوا ایک آپریشن ختم ہوا یہ کامانڈوز کا روز کا ماملہ ہے یہی ان کا پیشہ اور موسیقا موسیقا